اور قانون سازی ہو رہی ہے کہ پنٹمٹ کا کے جو ہے قانون اس کو ختم کیا جائے کسی طریقے سے میں سمجھ تو ایسا ہو گا یہ پیشنگ ہوئی ہے اکتوبر نہیں ہو آنا اکتوبر نو کی مریک سمجھ رہے ہو اپریل سمجھ رہے ہو اکتوبر نو کی اگست سمجھ رہے ہو سورج اکتوبر تزورہ دمالہ کے تم محبت دیتے جت گیا ہوئے گا عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر سے ایم اے شہزا صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل پامرسٹ اسٹرولوجر نالج آف سات نالج آف جفر مختلف بڑی پیشنگ ہوئی ہیں انہوں نے کی جو درست ثابت ہوئی وقت نے ثابت کیا ہم لاہور آئے تھے تو ہم نے کہا ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہو جاتے ہیں اور نئی پیشنگ ہوئیاں جو ہیں آپ کے لئے لے کے آتے ہیں ایم اے صلاح صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بسم اللہ علیکم السلام سر آج الیکشن کمیشن جو ہے حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیسے الیکشنز کے لیے نہیں دے رہے معاملہ جو ہے وہ کبینہ کی بجائے پارلیمنٹ کو بھیجا جا رہا ہے یعنی شباہ شریف صاحب جو ہیں انہوں نے قربانی کا بکرا بننے سے انکار کر دیا ہے تو اب کیا ہوگا کون بنے گا اگلا قربانی کا بکرا تیکھیں میں نے آپ کے بھی ویلوگ میں پہلے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تو کہے گا جی ہم تو الیکشن کرانے کیلئے تیار ہیں بلکہ اوگوش سپریم کورڈ نے کہا کہ تمام حضارے ان کی معاملت بھی کریں میں نے ایک بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن آخر پہ پیسے مانگیں ان کو ظاہر مانگنا اور حکومت نہیں دے گی یعنی کوئی کوئی بھی بہانہ ہلا کچھ بھی تو اس پہ کنٹیمٹ لگے گی یہ میں نے کہا ہے اب کنٹیمٹ لگ گئی اب اس سے پہلے ایک اور کام بھی ہوگا جو حکومت کرنا چاہے گی آج کل تو بہت زیادہ قانون شادیہ ہو رہی ہیں اب ہم کے لیے ان کو روٹی بھی ملے کپکہ بھی ملے مکام بھی ملے ان کو یعنی دوائیاں بھی ملے ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے ان کو تیل بھی سستے ملے ان کے لیے فری بزار ہو رمضان بزار ہو ہر چیز بڑا کام ہو رہا ہے قانون شادیہ ہو رہی ہیں اور قانون شادیہ ہو رہی ہے کہ پنٹیمٹ کا جو ہے قانون اس کو ختم کیا جائے کسی طریقے سے میں سمجھ کہ ایسا ہو گا یہ پیشنگ ہوئی ہے اور جب وہ قانون بناتی ہیں وہ پھر آجے گا ادھر سپریم کورٹ سپریم کورٹ پہلے اس کنٹیمٹ کا کنٹیمٹ کا قانون کو ختم کرے گی پھر آگے بعد یعنی کہ اس بات کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اختوبہ رہا جاوے ساڑا اختوبہ رہا جاوے اس تو بات ساڑی بس بلے بلے شونے اختوبہ نہیں ہو آنا اختوبہ نو کی مریق سمجھ رہے ہو اپریل سمجھ رہے ہو اختوبہ نو کی اگس سمجھ رہے ہو سورج اختوبہ تے زورہ دا مالا کے تو محبت دی دے وہ دے جو کتھوں پا ہوا گریسوی تک کہنے دینے کے جو وینس ہوتی ہیں تو محبت کی دے وہ کچھا لڑ دی لڑا سنیا ہوتے کچھ نہیں مل لیا سوائے محبت ملے گی عوام دی جل گیا ہوئے گا عمران خان عورسیس پاکستانی والنو توانو پھلنا تے ہار بلے گی جی خان صاحب عمران خان نے ایک بہت بڑا انکشاف آج کیا ہے اس پہ میں نے آگے چل کے آنا ہے لیکن پہلے یہ چیف جسٹس اور عالی عدلیہ سے متعلق جو نونلی کی کیمپین ہے اس معاملے کو ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں مرزا جوید عباسی صاحب آج ایٹ آباد میں گئے ایک سوئی گیس کے پروجیکٹ تھا اس کا افتتاہ کرنے لوگوں نے گالیاں دے کے بھگا دیا بھاگنا پڑا ان کو وہاں پہ وہ رک نہیں سکے انہی مرزا جوید عباسی صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر عطا بنجال صاحب سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں انہیں تو یہ کنٹیپٹ کا کنٹیپٹ کا جو قانون ہے یہ صرف عمران خان کے لیے ہے کہ زیبا چودری جو لور پوڈ کی ایک بڑی محترم موزز جسٹس تھی کی ہوئی ہے کہ جج صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کوئی میلہ فائیڈی نہیں تھی وہ سلپ ڈی ٹانگ وہ بول گئے غلطی سے اور پھر ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی جان بوچ کے یعنی کہ بار بار ایک چیز کو دھر آیا آگست سپرین کورٹ پہ بھی بات کی ٹھیک ہے تو میں نے تو کہا تھا کہ چیف جسٹس و پاکستان اس بات پہ بھی سو موٹو لگ سکتے ہیں اور پروسیڈنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ابھی یہ معاملات ہیں تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں اہندہ ان کی جو آپ نے بات کی اس پہ بھی بلکل ہوگا اب اگلی جو بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت بڑی جو اہم ہے بات کہ الیکشنز کو ڈیلے کیسے کیا جائے ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو میں ایک پیشنگو ہی دینے لگا ہوں ایک نئی جو آپ نے سوال نہیں کیا مجھ سے ٹھیک ہے سونے ہاں اجڑا دو تین اور تین چار علی گیمہ نے نا ایدھا لارجر بنج بن جائے گا سونے ہاں پھر ایک اور بات بتانے لگا ہوں الیکشن ان کے مطابق ہوں گے نوے ڈیز میں لارجر بنج کا فیصلہ بھی ہی سی آئے گا دیکھاں گا ہے نا نکڑی پتلی گلی چو جان دیو کہ بوے بند ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہوں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ بڑا کام ہوگا باقی اپریل کا مہینہ بیٹھک کا مہینہ ہے اپریل کے مہینے میں بہت کچھ ہوگی میں نے کہا لیں مریق کا مہینہ ہے جنگ و جدل بھی ہے اس میں طفام و تفہین بھی ہوگی اس میں ساری باتیں ہاں بھی جائیں گی لیکن معاملات نکلیں گے اپریل میں اور میں الیکشن انہوس ہوئے میں ہیں بات ہے کہ کسی طریقے سے اس کو آگے لی جائے جائے امرجنسی بستور میں ہے آئین میں کہ آپ ایک سال یا چھ مہینے کے لیے الیکشن ڈیلے کر سکتے لیکن امرجنسی کے حوالے سے امرجنسی کے حوالے سے اور نہ کوئی ہم کوئی فارٹ ہو چکے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے الیکشنز ہو جی گیارہ طریق کو گیارہ اپریل کو انہوں نے جا کے بتانا ہے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کروانی ہے کہ فنڈز ملے ہیں یا نہیں ملے آپ نے ہی پیشن کوئی کر رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے جو نیشنل گورنمنٹ ہے وہ اپنی مدد پوری نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے انتخابات میں چلے جائیں جو عام انتخابات ہونے ہیں آپ کو لگتا ہے کہیں ایسا کوئی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہیں وہ ہی اس حکومت کو گھر نہ بھیج دے دیکھیں میں نے آپ کو کہہ تو دیئے سزا تو وہ بات ایک کہانی لمدی ہے پی ڈی ام اس چکر میں جائے گی دیس بڑے لیکن اسی کیلئے تو میں نے نانس کر دیا لارجر بینچ یہی تو بیشن کو ہی دے رہا ہوں میں کہ لارجر بینچ آ گیا اب لارجر بینچ کیا ہو سکتا ہے گیرہ کا ہوگا یا نو کا یہ نو اور گیرہ کی میں باتیں کر رہا ہوں تیرہ کا بھی ہو سکتا یہ ایسی باتیں میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں گے آپ اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کو سپریم کورٹ دوار پاور میں نظر آئے گی جس طرح کی باتیں کر رہے وہ پاور میں تھی پاور میں ہے پاور میں رہے گی جب تک ملکہ پاکستان ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے آپ نے بڑی پیشنگوئیاں کی آپ نے بتایا کہ کن گھنٹوں میں ان کو جانا ہے کن گھنٹوں میں ان کو نہیں جانا آج عمران خان صاحب نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے خان صاحبہ کو اولا کے پوچھا گیا کہ عمران خان کے گھر میں لگے ہوئے شیشے جو ہیں وہ صرف بلور پروف ہیں یا بم پروف بھی ہیں ایک تو یہ معاملہ دوسرا وزیر آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں جو مدعی ایس ایچو تھا جس کی مدعیت میں وہ سارا ایف ای ایر جو ہے وہ دراج کیا گیا تھا اس کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا ڈاکٹر ازمان ہم نے دیکھا ہم نے وہ چپڑاسی بھی دیکھا جو شباہ شریف کے منی لانڈرنگ کیس کے اندر تھا اب یہ ایس ایچو دل کا دورہ پڑا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں تو عمران بظاہر لوگ شکوک و شبہات کا جب اظہار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دل کا دورہ جو ہے یہ ایسے کیوں پڑ جاتا ہے تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ عمران خان صاحب کی لائف پیٹس جو ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں ستارے ذائچے نالج آف سات نالج آف جفر مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیا بتاتی ہیں دیکھیں میں نے شروع سے کہا ہے کہ خان صاحب پہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ منڈلاتے رہیں جب تک وہ زندہ ہے رہیں گے اب سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو تو اس چیز کی تشویش ہے کہ ہم جیتے ہوئی بازی ہار گئے تو لیکن خیر وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بولٹ کے حوالے سے گلاس یہ تو بات میرے خاصے کسی چینل پر بھی میں نے سنی تھی کہ ایسے خطشات ہیں گے جی کچھ ایسے ٹارگٹ بھی ہوں گے وہ ٹارگٹ ان کے خان صاحب زندگی تو خان کی ہے خان اپنے تحفظات جو بھی ہیں بتا سکتا ہے اس کو اس کوٹی لینی چاہیے نہیں بھی کوئی غلطی کوئی کہا رہا ہو خان کو عدالت میں کہنے چاہیے تو خیر اللہ کی حکم سے خان زندہ ہے تو انشاءاللہ وزیر آدم پاکستان عمران خان صاحب نے خان صاحب ٹکٹیں دینے کا جو سلسلہ شروع کر دیا ہے کال انہوں نے پچاس لوگوں کے انٹرویوز کیا تھے پنجاب کے خود انٹرویوز کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کیا شکوک و شبہات ایسے ہیں کہ لوگ پھر اگر اپنی پارٹی چینج کر جائیں قبلہ بدل جائیں پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں پھر بھاگ جائیں اس حوالے سے اپنی پیشن کو بھی کریں اور خان صاحب کے لیے اس میں آپ کیا میسج سمجھتے ہیں جو آپ دینا چاہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ہوں وقت پہلے سی مکمل کا رکھارٹ انہوں نے پہلے سے ڈیسائٹ کر لیا اب ایک ایک حلقے میں چارچر پانچ بانچ کینیڈیٹ کرے ہو جائیں گی ہمیں بھی ٹکٹ دیں ہمیں ہم تو خان کے ساتھ ظاہر ہے خان کو تو ساری امام چاہتی ہیں جو ورکرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں ٹکٹ ملے تو خان اس کو ایڈجسٹ کرے گا اس میں ٹائم لگے گا لیکن وہ انشاءاللہ کوئی مخالف نہیں اور دوسری بات جو ہے منحرف اس دفعہ نہیں آن دینے سونے میں نے بھی کہا ہوا ہے کہ اگر بارہ سو بندوں کی لیسٹ آئے تو مجھے بھی بھی بھیج دی جائے تو میں اس میں سے پانسو بندے تو ایسی منحرف کو کھاتے ہو تو اس دفعہ پیور لوگ ہی آئیں گے ٹینشن نہیں حظیم آپ کے امید ہے کہ جو آپ کے بیسک بڑے سوالات ہیں ان کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا آئندہ ویڈیوز میں بھی ایم اے شزاق صاحب سے اپنی ملاقات اور بڑی پیشنگ گئی ہیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اللہ علیہ ویڈیوز